اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت ہی پیارا عمل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بزرگ عالم کا میں نے آپ کو عمل بتایا اسی درہاں آج میں آپ کو آیت کریمی کی پری کا عمل بتاؤں گی جس سے پریوں کی حاضری ہوتی ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو میرے ظالمین عروج مح کمری میں عامل ترک جلالی اور جمالی اور نماز کی پبندی لازم کریں جو عمل کرنے والا ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بھائی ہے بعد نمازِ عشاء جب آپ عمل کرنے کے لئے بیٹھتے ہو تو قبلہ رخ اپنا چہرے مبارک کر کے بیٹھیں اگر بتی کمس کم چار سے پانچ ضرور سلگایا کریں آیت کریمہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی کا ورد کر کے آپ نے پڑھنا ہے پرہیز جمالی کرنا ہے عامل کے پاس جو عمل کر رہا ہے یا وہ بہن ہے یا بھائی ہے تو کافور کے دھومے کا کاجل چمبیلی کے دین میں ملہ ہوا موجود ہونا چاہیے مطلب کہ اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کاجل آپ نے کیا کرنا ہے ارکے غلاب اور کافور کی ٹکییں لے لینے ہیں بہتر گھنٹے آپ نے کافور کو ارکے غلاب میرا بھگو دینا ہے وہ نرم پڑھ جائے گا پھر اس کو مکس کر کے اس کے اندر آپ نے ٹکیوں کو آپ نے ڈالی تھی ارکے غلاب میں اس میں روئی کو تربتر کر کے اور چمبیلی کا تیل ڈال کے سرسوں کا تیل ڈال کے زیتون کا تیلوں کا تیل ڈال کے ایک کاجل تیار کرنا ہے بہتر تو یہی ہے چمبیلی کا تیل استعمال کرو بہت نایاب ہوتا ہے تو چمبیلی کا تیل ڈال کے آپ نے اوپر ایک چراغ نیچے چراغ کے اندر جب آپ یا دیئے کے اندر آپ نے تیل جب ڈالو گے اس کے اندر وہ روئی رکھو گے تو پھر اوپر اس کے ایک اور چراغ یا دیا یا پلیٹ کوئی بھی ایسی بٹی کی پلیٹ رکھ دیجئے گا اس کے اوپر سارا وہ کاجل جونسا ہے جمع ہونے لگ جائے گا بس یہ حاضراتی کاجل آپ کا تیار ہے اس کو چمبیلی کا کاجل تیار کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے جب آپ بڑھائی سے فارق ہو جاؤ تو پھر آپ نے ایک پھوک اس کاجل پر آپ نے مار دینی ہے ہفتے بھر کا یہ عمل ہے پریوں کی بے نیاز جو ہے حاضری ہوتی ہے رسانہ آیتے جو کریمہ ہیں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ دروش شیف گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور ورد کرنا ہے کل سات دن آپ کو لگیں گے آخر دن میں جب آپ اس چیز کے عامل بن جاؤ گے یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ نے کوئی سفید مٹھائی برفی تو اس پر آپ نے عمل کے تمام یہ آیت مبارکہ جنسی ہے یعنی کہ آیت کریمہ جو آپ کو پڑھ کے سنایا تھا آپ نے اس کی مقلات کی نیاز لانی ہے اور مقلات کو اس کا سوا پنچانا ہے اب آپ اس عمل کے جو ہے عامل بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور حاضرات مکلین یہ بہت پیارا جو آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے بہت ہی نایاب ہے اس کے بعد آپ کو جس طرح مکمل طریقہ بتایا گیا بلکل وہ ہی آپ اختیار کرو گے ٹھیک ہے آپ نے جو نیا سلائی ہے کوشش کیجئے گا تمام بزرگانے دین کو بھی اس کی دعا کروائیں اور مقلین جن کے لئے آپ نے پڑھائی کی ہے یا جن کو بلانے کی آپ نے کوشش کی ہے ان پریوں کے لئے ان کی حاضری کے لئے دعا کریں کہ وہ حاضر ہوں اور بچوں میں تقسیم کریں خود بھی کھائیں ٹھیک ہے نماز وہ حج کے موقع پر آپ حاضرات کرنے کی بلکل بھی کوشش نہ کیا کریں حاضرات کا مقروح ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نماز اور حج کے موقع پر آپ بلکل بھی حاضرات جو ہیں پریوں کیوں مقلین کیوں نہ کریں مطلب کہ کروایا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آیت مبارکہ کے جو موقع ہوتے ہیں یا آیت حجہ کے موقع ہوتے ہیں وہ اس وقت مصروف عبادت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک اور میں آپ کو بتا جب ہوا تیز چل رہی ہو اور آندھی تیز چل رہی ہو تب بھی نہ کروایا کریں اب آپ بھی اس کا طریقہ یہ ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جو آپ کاجل تیار کیا تھا وہ کاجل آپ نے ناخن کے اوپر یا انگوٹے کے اوپر یا پھر آپ نے اپنی ہتھیلی کے اوپر لگا لینا ہے ٹھیک ہے پڑھائی کے دوران بھی آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنی ہے تاکہ بزرگ فوراں ہو سکتا ہے انہی سات دنوں میں بزرگ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں تصور مکمل قائم رکھیں اور اگر آپ اس کی ذکات دے چکے ہو اور تو آپ مغرب سے پہلے اپنے اوپر حاضری اس کی کروا سکتے ہو جو آپ نے کاجل چمیلی کے تیل کا پھارا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بچہ ہے اگر آپ کے اوپر حاضری نہیں ہوتی آپ نے چار پانچ مرتبہ حاضری کروانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کو حاضری نہیں ہوتی تو آپ کسی بچے کے اوپر حاضری کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ جو پریے ہیں بچے کے اوپر حاضر ہوں گی جب آپ بچوں پر حاضری کرنا سیکھ جاؤں گے تو پھر خود پر بھی بہت سانی حاضری کرنا سیکھ لوگے جو بچے کے موہ ہیں وہ قبلہ رکھ کی طرف آپ کریں گے اور گیارہ مرتبہ آپ دروشی پڑھ کر بچے پر دھم کریں گے خود پر دھم کریں گے آئیتی کریمہ آپ کچھ دیر ہی آپ پڑھو گے تو پھر جیسے ہی اگر آپ اپنے اوپر حاضری کر رہے ہیں تو اپنے اوپر دھم کرو گے اگر بچے پر حاضری کر رہے ہیں بڑے پر حاضری کر رہے ہیں تو ان کے اوپر دھم کرو گے ہنگوٹے کے ناخون پر جو اپنے سیاہی لگائی ہے جو بھی بیٹا ہے حاضری کے مقام پر تو اس کو کہنا آسک takes ہنگوٹے کے سیاہی میں دیکھیں چند لمحوں میں سیاہی کے اوپر ایک بہت خوبصورت پری سہبہ کی حاضری ہوگی جو جنات کی ملکہ ہے یعنی کہ ان کا جنات سے بہت زیادہ تلق ہے ان کے ساتھ ایک پری اور حاضر ہوگی جو ان کی خادمہ ہوگی وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگی عمل کو جب آپ کر لوگے پھر ہی آپ کو اس کی جو طاقت ہے اس کو پتہ لگے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بچہ یا بڑا یا آپ کو جب ان کے نظر آ جائے پھر آپ ان سے السلام علیکم کہہ کے ہر بات آپ سوال جواب آپ پوچھ سکتے ہو لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے بول کر بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اقصدفہ ایسا ہوتا ہے کہ معمول یا جو بیٹھا ہوتا ہے یا آپ خود جو ہوتے ہو اقصدفہ عمل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تو وہ آپ کو مطلب کہ آواز نہیں ان کی سنائے دیتی تو وہ لکھ کر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ اپنا عمل مکمل کر سکو تو پھر آپ نے جو پری سہبہ ہے تو انشاءاللہ جب بھی آپ آیتِ قریمہ کی جو پری ہیں ان کو بلاؤں گے تو وہ ضرور خاصل ہو یہ بہت پیار عمل ہے اس کی قدر جانیے گا پریوں کو حاضر بنے گا یہ بہت حسان اور بہت نایاب عمل ہے بہت پیار ہے اس کی قدر جانیے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اطاف رمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں میری تو خود دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اجازت دے اپنا خیال لکھیں گا عمل پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور جو سن رہا ہے اس کے پر لازمے کے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہم خلقے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کر سکیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا اس سخارہ کرونا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندن کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں اسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لئے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ دیا گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ